موسیقی 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 کسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو دوردرشن جب کل شدو ہوا تو ایک آکاشوانی ای آئر کا یہاں تھا اور اسی کے انترگه تو اس کی وہ ہوئی اور سترہ سال بعد دور درشن کو اپنی ایڈنٹیٹی ملی جب دور درشن کو الگ ہوئے اے آئی آر سے تو اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ میں نے خود اپنے بچپن میں جب میں سکول میں تھا تو ہر سکول کے اندر ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں ٹی وی روم کہتے تھے اور جس کلاس کا لیسن ہوتا تھا وہاں پر لے جایا جاتا تھا اور ہم نے انگریزی کے فیزکس کے اور کمیسٹری کے لیکچرز دور درشن پر دیکھے اور اسی طرح اس کے بعد نیوز بھی بہت بعد میں شروع ہی جو دوسرا انفرمیشن اس کا پکشتا اور اس طرح دور درشن کی شروعات ہوتی گی اور دور درشن بقول مجرور صاحب کی میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل لوگ ساتھ آتے گی اور کارما بنتا گیا سر اصل میں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم چترہار اور اس کا انتظار کیتے ہیں ہمیں وہی دوریا تھے یہ چترہار آج بھی ہے جی لیکن کشروعات جب احساس کی تیتینتی ویجویل ایک ہے جی اب دیکھیں کسی بھی چینل پر آپ کھی ریشی درشن جائزہ کاری کرنے میں نہیں دیکھیں کہ جس سے دور درشن میں جو گرین رولوشن آیا اس سے دور درشن کے بہت بہت اہم مهمی کا تھی کیونکہ کسان جو تھا اس کو نئی تکنیکنے بیجوں کے بارے میں جانگاری دیگئی اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا اور یہ صرف دور درشن کا ڈلی کے اندر تک ذیمت نہیں تھا ہر کے اندرہ پہ اس کی اسی کی بہشہ میں کرشی کے پروہام ہوتے تھے ممبئی ماراتی میں ہوتا تھا منجابی مجر اندر میں ہوتا تھا تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پین انڈیا اپروچ تھی دور درشن کی اور کیونکہ دور درشن کا موٹو یہی تھا لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ دور درشن کا جو ٹیگ لائن تھی تو ایسنس اف انڈیا تو جو ہماری بھارتی سبی اچار ہے جو ہماری سنسکتی ہے اس کی صحیح معنوں میں مہیند کی دور درشن کرتا ہے جی بالکل شہردد جی گوری جی اگر ہم بات کریں عدب کی کیونکہ ہم اس وقت جشن عدب کے منج پہ بیٹھے ہیں تو عدب کے بارے میں بات کرنا لازمی سا ہو جاتا ہے تو آج تک بھی اتنے سال دور درشن کو ہو گئے ہیں عدب کے لیے اگر اب بھی کسی کو جانا ہوتا ہے تو وہ دور درشن پہ ہی واپس آتا ہے آپ صحیح فرما رہی ہیں جب ہم ڈرامے کرتے تھے تو ہم اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ انور عظیم صاحب کا ڈرامہ ہم نے کیا جتنے بھی عدیب تھے اگر میں ان کے نام لے لوں وہ سارے عدیبوں کے ہوتے تھے جو سکرپٹس آتی تھیں اور اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم آج کل کیا کرتے ہیں ایڈویٹیزمنٹ دیکھتے ہیں جی تب ہم پروگرام دیکھتے تھے جی اب ایک دور ایسا بھی آیا ہے جب ہم نے انور عظیم صاحب کا پلے کیا تھا اور اس کے دوران میں کومبرشلز آنے تھے تو میں نے ایس ای ڈرامہ پروڈیوسر اس وقت یہ ان سے جتنے جو بھی ہیڈ تھے اس وقت دور درشن کے ان سے گزارش کی کہ آپ بہربانی کر کے اس ایڈ کو ڈرامے کے بیچ میں آنے نہ دیجئے اور کیونکہ اس میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی جتنے بھی کاریکروم آتے ہیں پروگرامز آتے ہیں سب کے درمیان دس منٹ پہ بارہ منٹ پہ میرچ پہ سر انفاکٹ پروگرام بکتا ہے جی لیکن پروگرام اسی طرح کے ایک بار پھر ہوا درودر پسات سین گفتا کا ایک پلے تھا فوٹبال اس فوٹبال کو ہم نے سوچا کہ ہم نیشنل نیٹ ورک پر کیے اور اس دور میں آپ ڈھیڑ گھنٹے کا ڈراما ایک بالکل without any break آپ دیکھ سکتے تھے سوفکلیز کا پلے شہنشاہ ایڈپس ہم نے جس کو کی جہن کوشل نے جو اس وقت ڈراما ریپٹری کمپنی کے وہ تھے چیف تھے نیشنل سکول ڈراما ریپٹری کمپنی انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا جہن کوشل نے ہم نے سوفکلیز کا وہ جو پلے تھا وہ جب یہ بات ہوئی کہ کیا ہمیں سوفکلیز کا پلے ڈیڑ گھنٹے تک راشتری نیٹورک پر دکھانا چاہیے تو میں نے اس وقت جو منیجمنٹ تھے یا جو منیج میں نے کہا کیا لوگوں کے ہماری لوگوں کی جیسے کی ابھی شہر صاحب نے کہا کہ ہمارا ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن بھی ایک رول ذمہ داری رہی ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کیا ہمارے درشکوں کو وشو ساہی تھی دیکھنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے کیا وہ اسے محروم رہنا چاہیے انہوں نے کہا yes let us go for it and let us do this play and then I did that play وہ سوفکلیز کا ملپ آپ نے اگر پڑھا ہو تو وہ ایک ٹراجڈی ہے سوفکلیز کی شہن شاہی ڈپس کی نام سے ہم نے کیا تھا اس طرح سے جتنے بھی پلیز یا جتنا بھی ادب پھر ایک پروگرام ہمارا لگاتار چلتا تھا اس کو ہم بزم کہتے تھے ڈیڑھ سال تک میں بھی اس کا میں بھی اس کا پروڈیوسر انچارج رہا حالانکہ اس میں شہریار صاحب اور باقی جتنے بھی عدیب تھے وہ لگاتار اور بڑی اچھی بات یہ تھی کہ جتنے بھی بہت بڑے بڑے شاعر ہماری دیش کے ہیں جیسے ہماری بیچ میں ہی ملوئی صاحب بھی بہتے ہیں تو شہریار جد جی کے کمرے میں اکثر بڑے بڑے شاعر ملا کرتے تھے اور ہم آرام سے ان کے ساتھ گفتگو کر کے ایک نش کرتے تھے اور ریکارڈ کرتے تھے اور عدب اب بھی ہی ہو رہا ہے جی ملوئی جتنے بھی عدیب ہماری ملک کے ہیں وہ سب ان پروگرامز میں شامل ہوتے تھے اور وہ عدب پہنچتا تھا اور نائنٹی پرسن کی کوریج کی وجہ سے وہ ہمارے پاس فون آتی تھے جبکہ مجھے یاد ہے آپ اور ہم شہریار جی کرتے تھے اور عدب کے کارکرموں کے بارے میں پترکا کے بارے میں اور بزم کے بارے میں لگاتار سوالات آ رہے تھے مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کتنے اس طرح کے پتروں کے جواب بھی دیے ہوں گے جی اور سر آپ نے ایڈوٹیزمنٹس کی بات کری بیچ میں تو بعد میں جیسے آپ نے بتایا کہ دیڑ گھنٹے کا پلے آپ نے بینا ایڈوٹیزمنٹ کے کرا بعد میں یہ ایک لگجری بن گیا جب ایچ ڈی چینلز کا دور آیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ بھائی آپ ایچ ڈی چینلز کو سبسکرائب ہی جو اور بینا ایڈوٹیزمنٹس کے پروگرام دیکھئے لوگوں نے سبسکرائب کرنا شروع لیکن آپ ایچ ڈی چینلز پہ بھی ایتنے ایڈوٹیزمنٹس بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں وہ ایک رکاوٹ بہت زیادہ پریشان کرتی ہے لیکن دردرشن اس ہوڑ میں ابھی بھی نہیں تھوڑا سا میں بتاؤں گا آپ کو ردر پسات سین گپتا کا جو پلے ہم کر رہے تھے بھڑبال اس میں شواتی لیکھا سین گپتا تھی ایکٹریس جس نے کہ ستی جی ترے کی فلموں میں کام کیا تھا تو وہ ایک سین کرتی ہے اس پلے میں ہم نے بڑا والا سٹوڈیو ہمارا ہوتا تھا اس میں ریکارڈ کیا تھا اس میں وہ ایک موسی ہوتی ہے اس کی بہن مرتی ہے تو بہن کے بچے کو ایڈاپٹ کرتی ہے اس کو پالتی ہے پوستی ہے اور ایک وقت پہ ایک مقام پہ آکے وہ لڑکا اس سے کہتا ہے تم نے میرے لئے کیا کیا وہ اس کی زندگی کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جبکہ بہت مایوس ہوتی ہے تو اس سین کو کرنے کے لئے شواتی لیکھا سین گپتا نہیں ہے کھانا نہیں کھایا اس دن ہم نے اس سے کہا کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا سب لوگ تھے میرے ساتھ وہ نوید سروش اور واقعی سب لوگ تھے تو انہوں نے کہا شواتی لیکھا نے کہا کیونکہ مجھے یہ سین آج کرنا ہے سٹوڈیو ٹو میں ریکارڈ کرنا ہے آئی و نوٹ ٹیک اینی بریک فارس اور لانچ شیڈن ٹیک اینی بریک فارس انہوں نے جب وہ کیا تو جب جس دن وہ سنڈے کو ہونا تھا اور سنڈے کو جو ٹرانسمیشن ہوتا تھا اس میں دو منٹ کا نیوز ہیڈلائن آتا تھا تو میں نے اس وقت کے ڈی جی سے گزارش کی تھی کہ ہیڈلائن ہٹائی تھی جائے اور انہوں نے کہا ہاں ہم اس کو ہٹا لیں اور اس سنڈے کو ہم نے وہ نیوز ہیڈلائن ہٹائی تھی جس دن وہ ردر پسات سین گپتہ کا فٹبال دکھایا تھا بکوز میں نہیں چاہتا تھا کہ شواتی لیکھا کہ وہ سین جب چل رہا ہو آپ کو کیا بتا کس وقت نیوز ہیڈلائن آئے گی تو نہیں انہوں نے کہا یس ڈرامی کو ایس ڈیڈ گھنٹے چل رہا ہے جی علیلہ دھر جی دوردرشن کے مقبولیت کے بعد ایک ایسا وقت آیا وہ جب گولڈن ایرہ تھا کہ لوگوں کے ہاتھ پہ ریموٹ آ گیا اور سو چینلز بدلنے کا آپشن لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا اس وقت میں آپ کے اگوائی میں بہت سارے چینلز لانچ ہوئے ڈیڈ گے اس وقت دوردرشن کو اس مقبولیت کے مقام پہ قائم رکھنا کتنی بڑی چنواتی تھی میں سمجھنا ہوں کی چیزوں کو ہم لوگ کبھی کبھی اپنی گفتگو میں بہت سرلیکرت کر کے دیکھنے لگتے کیونکہ ہمارے پاس کچھ کلیشے ہوتے ہیں ہم ان کا استعمال کرنے لگتے ہیں جب آپ دوردرشن کی بات کرتے ہیں تو عموماً خیال یہ ہوتا ہے کی جیسے دلی سے امنیت ہونے والا وہ دو دشن وان ہے ڈیڈی ون چینل ڈیڈی تو چینل جیسے باقی سارے پرائیویٹ چینلز ہیں جی ان کے نام نہ بھی لیا جائے تو ان کو ایک چینل کی انٹیٹی ملی ہوئی ہے سیٹلائٹ چینل کی جب ہم عدب کے سلسلے میں یا عدب کو لے کر یا انٹرٹینمنٹ کو لے کر یا مقبولیت کو لے کر جب کسی طرح کی سٹرگل کی بات کرتے ہیں کسی دور میں تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی چیز کو بھول جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ دوردشن کے پاس اب تقریباً چونتی سے 35 سٹلائٹ چینلز ہیں جو لینگویجز میں آپریٹ کرتے ہیں تمیل تیلگو ملیالا مسمیہ تو ایک بات یہ دیکھئے کہ ایک تو یہ نیٹورک ہے چینلز کا اس کے علاوہ ہر راجدھانی میں ایک ریجنل چینل ہے جی اس کے ساتھ جو کی لینگویجز کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس پروگرام جنریٹنگ سینٹر ہے ایک سٹیٹ میں دو تین جہاں پر جو چھوٹی بھاشائیں ہیں یا اپ بھاشائیں ہیں یا لوگ بھاشائیں ہیں وہاں پر بھی جو سنسکرتی ہے اس سنسکرتی کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو مکھ دھارہ میں لے کر آنا ہی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ارا مقبول ہوتی ہے ایک خاص پیریڈ میں وہ انٹرٹین کے نام سے ہو سکتی ہے سپورٹس کے نام سے ہو سکتی کسی چیز کے نام سے ہو سکتی ہے لیکن جیسا ہی آپ نے کہا کہ جہاں آپ کے پاس سو چینلز کے پرائیویٹ چینلز کے آپ سے نے اب تو چار سو سے بھی زیادہ ہے تو ایسے سمیہ میں جو آڈینس کی پائی ہے وہ بٹ جاتی ہے تو جب بٹ جائے گی تو کسی کے حصے میں تو کم آئے گی تو مونوپولی کا دور مقبولیت کا صرف انٹرٹینمنٹ کے ساپ سے نیتا تھا دسٹیبیوشن کے ساپ سے بھی آپ کے چینلز وہ سارے دسٹیبیوٹ ہو رہے تھے اور جو نئے چینل آ رہے تھے وہ خاص طور پر وہ انٹرٹینمنٹ چینل تھے اور ان کا مول جو مدہ تھا ان کو رن کرنے کا وہ اگر وہ پوجی انویسٹ کر رہے تھے تو پوجی کو کمانا بھی تھا تو اس چکر میں کنٹینٹ سے کامپرومائز ہونا شروع ہوا جی آج اگر ہم یہ سامانے بات سنتے ہیں کسی بھی فیملی میں کہ دوردشن کے علاوہ یا دوردشن کے کچھ چینلوں کے علاوہ یا کچھ کارکرموں کے علاوہ بچوں کے ساتھ بجرگوں کے ساتھ بیٹھ کر سارے پرائیوٹ چینلز نہیں دیکھے جا سکتے ہیں لوگ even مطلب نیوز کو لے کر بھی اس کی اپنی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ختم ہو گئی اب تو اینکر بیس نیوز اور لگتا ہے کی ٹیلی ویژین پر کسی طرح کا یودھ چل رہا ہے اور اب چاہے فنٹرمنٹلیزم ہو چاہے دھرم ہو چاہے جاتی ہو چاہے حنصہ ہو یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے لیجٹی میٹ ہوتی جا رہی ہیں تو یہ براڈکاسٹنگ کا کوئی ادیش نہیں دور درشن پبلک سرویس براڈکاسٹر ہے تو پبلک سرویس جب آپ کریں گے تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے چاہے اگریکلچر چینل ہو ہیلتھ پروگرام ہو مہلاؤں کے لیے پروگرام ہو بچوں کے لیے پروگرام ہو دیکھیں ایک مجھے بہت دلچس بات لگتی ہے میں نے تو ریڈیو اور دور درشن دونوں جگہ دی جی کی پوست پر تھا آپ کسی ایک اپوادوں کو چھوڑ کر کسی ایک بڑے آرٹس کا نام لیجے کسی ایک بڑے ایکٹر کا نام لیجے مطلب کسی بھی بڑے عدیب کا نام لیجے وہ چاہے میوزک میں ہو چاہے ڈانس میں ہو اگر وہ کسی نہ کسی روپ میں دودرشن سے جڑ کر اس نے مقبولیت نہ پائی ہم آرٹس کی مقبولیت کے لیے زیادہ چنتہ کرتے ہیں آج کوئی بھی آرٹس کا اٹھا کے دیکھ لیجے ایون پسلی بار ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے اپنے سٹوڈیو میں تو سنو نگم کے رمینی سنسز ریکارڈ کر رہے تھے انہوں نے بتایا ان کی جیون کی پہلی انٹری as a performing artist لائٹس میوزک میں دودرشن میں ہوئے اب بسم اللہ ساپ کو لے لیجے گرداس مان جسوال بھٹی you name any اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے فارمیٹس میں آج سارے پرائیویٹ چینلز میں پروگرام ہو رہے ہیں وہ سارے فارمیٹس سب سے پہلے دودرشن میں چاہے وہ آپ سٹ کام کی بات لے لیں ٹیلی فلم کی بات لے لیں آپ مشاہروں کی بات لے لیں آپ کومیڈی شوز کی بات لے لیں you name any format یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہو تھوڑی سی چمک بڑھ گئی ہو پھولے سی اس میں جرا مہنگے اینکر یا ایکٹرز آ گئے ہوں لیکن یہ سب فارمیٹس تو دودرشن نے ہی دیئے جی اور دودرشن نے بھی over a period of time جس آپ ایڈورٹیزمنٹ یا ایڈورٹائز بیس پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو اس کا اتحاس تو ریڈیو سے شروع ہوتا ہے وہ چاہے بناکہ ہو چاہے کالگیٹ کے ستارے ہو چاہے یہ ہو وہ ہو تو یہ سب اسی کا کٹن پیس تو آج آپ کو سارے چینلز میں دکھائی دے رہا ہے تو اس حقار اس حساب سے تو دیکھیں کہ ہم نے کبھی کسی ارہ میں کسی خاص جانر کو لے کر اپنی مقبولیت کے بارے میں نہیں سوچا پبلک سرویس کے انگل سے ہم نے یا تو عدب کے ان جانرز کے بارے میں سوچا یا عدب کے بارے میں سوچا یا جو ہمارے فنکار ہیں ان کے بارے میں سوچا تو ہم کو پورے ہندوستان کے پوک میوزک ہو لائٹ میوزک ہو کلاسیکل میوزک ہو موڈرن میوزک ہو یا اس طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں ہم کو تو سبھی کو نرز کرنا تھا سبھی کو پروموٹ کرنا تھا تو جب اس اینگل سے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو بھومی کا آج کے کسی بھی پرائیویٹ چینل سے کمپیر کرنے والی لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ ہمارا بیسک رول ہی نہیں جیسے ابھی ہم گھاڑے میں چل رہے ہیں لیکن پروگرام تو کر رہے ہیں ہم چھوٹے سے چھوٹے چائلڈ آٹسٹ جتنی بھی میڈیا ہاؤسز کی بات کی جائے انٹرناشنل میڈیا ہاؤسز ناشنل میڈیا ہاؤسز سب سے بڑا انفرسٹرکچر اور سب سے زیادہ جو ایمپلوئیز ہیں وہ اس وقت دوردشن کے پاس ہے پورے ہندوستان میں دقریبوں پچاس لاغ امپلوئیز دوردشن کے پاس ہیں لیکن کہیں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ زور جو ہے وہ پروگرامرز اچھے پروگرامرز کو ریٹین کرنے سے زیادہ باقی اور دپارٹمنٹس پہ ہے کہ اچھے پروگرامرز چھوڑ کے پرائیویٹ چینلز کی طرف جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں دیکھیں یہ ایک اکتراسد استدھی ہے اور وہ اس سندرب میں ہے مجھے یہ کمپریزن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں نہیں جانتا جب یہ منسٹی آف انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ کے انڈر میں تھا اور دونوں جگہ ڈی جی اس کو چلایا کرتے تھے تو ایز ای پبلک سرویس براڈکاسٹر تمام چیزوں کی ذمہ داری چاہے اسٹاف کی ہو ایکسپانسن کی ہو کنٹینٹ کی ہو ان تمام چیزوں کی ذمہ داری تب کینڈری بجٹ سے پانیس منسٹری کے مادھیم سے ہوا کرتی تھی لیکن جب کارپوریشن آیا جی تو کہا کہ یہ آٹو نمس کارپوریشن ہے لیکن کوئی بھی کارپوریشن اوورنائٹ نہیں بنتا تو آپ نے کیا یہ کی جو سٹاف کی سیلریز تھی اور جو سسٹم کو چلانے کے لیے اوورہیٹس کو چلانے کے لیے جو کچھ خرشتا وہ تو دیا کنٹینٹ کے لیے آپ نے پیسہ نہیں دیا اپوادوں کو چھوڑ کر جو کی گورنمنٹ کی سکیم میں آتے تھے جیسے کشمیر کے لیے کوئی فنڈ ہو گیا نارفیشن کے لیے کوئی فنڈ ہو گیا اور پچاس لاکھ اور اتنا بڑا انفرسٹیکچر انیس سو نبیے سے کسی طرح کا ریکروٹمنٹ نہیں ہوا تو آج لگ بھک تین دشک ہونے والے ہیں تو جتنے لوگ ریٹائر ہوئے جو مطلب جو جو پروگرام کے ایکسپیرنس سے شیرد جی ہوں رینا جی ہوں ایسے لگ بھک ہر چینل پر اور ہر کھینڈر پر جو ریڈ تھی پروگرام پروڈکشن کی وہ تو ریٹائر ہو گئی جی اس کی جگہ کوئی آیا نہیں آپ نے جن لوگوں کو لیا بھی تو کونٹریکٹ بیسیز پر لیا جی تو جو آئی آئی امسی سے بچے آگئے آجامیہ سے بچے آگئے پھر ان کو بینیفیٹس اتنا نہیں دیا جاتے بینیفیٹ بھی نہیں دیا جاتے اور یہ دیکھیں براڈکاسٹنگ روز بدل رہی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کی آپ ایکسپریمنٹ کر چکتے ہیں you have to bring the talents and experts of that particular ڈسیپلی جو بند ہو گیا اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا اثر ہوا دلی میں سموک مسین آئی تھی اس کو کوئی آپریٹ کرنے والے ہی نہیں تھا کروڑوں کی مسین آکے بینا آپریٹ کیے ہوئے تو یہ اور پھر کیا ہے کہ کارپوریشن کے آنے سے جب باہر سے لوگوں لوگوں کا آنا شروع ہوا تو وہ ایسے بھاگوں سے آنا شروع ہوا ڈیپوٹیشن پر جس کا کلچر سے کوئی لے رہا دے رہی تو جہاں پر بیسیکلی آرٹ لیٹریچر کلچر کی وہ بیسیک سینسیبیلٹی ایکزیکیوٹ کرنے والوں میں نہیں ہوگی تو پھر ہش تو یہی ہوگا ہم ویورشپ کی بات کر رہے تھے سے پہلے شرط جی سب سے پہلا جھٹکا کہا جائے جہاں ویورشپ کو لگا وہ سپورٹس رائٹس کو لے کر تھا دردرشن کو بہت بڑا ریوینیو بھی دردرشن اس وقت ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو کی نہیں دیکھئے ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے بات کری وہ کچھ ساتھ تک اس کو مان بھی لیں تو تو اگر ورلڈ کپ کرکت کر رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو اس کے تو ایک بڑی لیمٹی آرڈینس ہے پورٹس کے کتنے وہ ہیں میں خود میں نے آج تک کبھی اس پورٹس کا پیچ پڑا ہی نی اخبار نہیں نہیں سیر وہ آرڈینس بہت زیادہ ہے آپ نہیں ہے کوئی اس میں کوئی شک نہیں میرے چھوٹے سے بچے دس سال کے ہیں وہ کرکتو ٹینیس میں ہیں باقی ہمارے انڈین سپورٹس کے لیے نہیں ہیں اور زیادہ اس کی بات کر رہے تھے جیسے جنہیں ابھی پرشن اٹھایا تھا کہ عدب کی جشنی عدب میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں دور دشن کا اتنا بڑا کنٹیبیشن ہے جی بہت سے جو رائٹر سے اندرستان کے ان کے ساتھ میں نے ڈاکومنٹریز بھی کی ان کے ذات میں نے پروگرام بھی کیے اور اس کے علاوہ پاکستان سے جو رائٹرز آتے تھے ان پہ ہم نے بہت پروگرام کی مجھے اب بھی یاد ہے کہ منٹو ایک زمانے میں ٹیبو تھا منٹو کو پاکستانی رائٹر قرار کر دیا گیا جی جبکہ وہ پاکستان میں پانچ سالی گزارے باقی ساری ملوی یہاں تھے تو اس کی وجہ سے منہ یاد ہے میں نے پرپوزل دیا تو اس پکا گیا کہ دیکھیں آپ وہ تو پاکستانی رائٹر ہے آپ اس کی کہانی پر کیسے وہ کر سکتے ہیں اب وہ چیزیں نہیں اب دور دشن نے منٹو کے اوپر کافی بھی کیے اس کے علاوہ ان کی کہانییں بھی سیریلائز ہوئیں تو اس طرح وقت کے ساتھ بلداد لیکن میں زیان تک سمجھتا ہوں کہ آپ لائف کا پیس ہے وہ بہت پیس ہو گیا اور پھر ہمارے پاس بہت سارے فری اوپشنز ہیں اس وقت الیکٹرونک میڈیا میں یوٹیوب چینلز نیٹ فلیکس ان سب پہ نیٹ فلیکس تھوڑا سا پیڈ ہے لیکن پھر بھی بہت سے ایسے مادھیم ہیں جو فری to air ہم دیکھ سکتے ہیں اور بچے اس پہ خاص طور سے ایک چالنج ہے نئی پیڑی کو عدب سے جوڑ کے رکھنے کا جو ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا چالنج ہے نئی پیڑی عدب سے پچھڑتی جا رہی ہے دوردرشن آپ نئی پیڑی سے پوچھئے نہیں پتا لوگوں کو میرے بچوں کو اور بچوں کو نہیں پتا ہے سب کے سب یوٹیوب پہ جا رہے ہیں نیٹ فلیکس پہ جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا وہ دیکھنے لائک نہیں ہے لیکن ان کو روکنا ایک بڑا چالنج آپ یہ دیکھیں بہت سی جو بدائیں ہیں وہ تو چلتا تھا اب وہ آٹھ بری شروع ہوتا اور گیارہ بجے تک آپ کو بند کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں بھی دوردرشن نے اچھے کوئی سمیلن اور مشاہرے کیے اور اندیس جتنے بھی ہمارے ساہت دکار تھے ان پر فلمیں بنی ان پر ڈاکومنٹریز بنی اور دوگ رائٹرز بے بنی راہی محصوم رضا کو پہلی بار دوسرشن پر لے گیا اسمت چوکتائی ملکراند کی دیتھوئی اس دن اوٹل اکاس کی گئی تو کسی چینل پہ ایک بھی وہ نہیں تھی لائن بھی منشن نہیں تھی ملکراند کی رضا صاحب کی دیتھوئی جسے ان کی دیتھوئی دوردرشن نے پروگام دکھایا جی اشوہ گواہدی کے ساتھ ان کی باتشیتی رضا کے کسی چینل پہ کوئی پور نہیں تھا تو دوردرشن کا صرف یہ کہہ دینا کہ یہ چینل کوئی دیکھتا نہیں جہاں تک نیوز کی بات ہے نیوز کی کلیٹی بیٹی آج بھی دوردرشن کی ہے اور جب تک وہ نیوز کنفرم نہیں ہوگی تب تک اب بیسیس گاندھی کا ہی دلے لیجی ہم نے چھ بجے راؤنس کیا جبکہ بی بی سی نے بارہ بجے راؤنس کیا تو وہ کچھ کنسٹرینٹس تھے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی سینسرشپ نام کی چیز ہو یا اٹھو ناموس بننے سے زیادہ آزادی مل گی ہو جب منسٹری کے پاس تھا تو اس وقت کچھ ایسا کچھ نہیں جی اسی سوال پر آئے گئے کہ کہا جاتا ہے پرسار بھرتی ایک آرڈونومس بارڈ کے لیکن اگر ہم حالی کے انسیڈنٹ کو دیکھیں جس میں نقسلی اٹاک میں ایک دردشن کے کامرمن مارے گئے بہت دکھد ہے دیکھا جائے تو وہ سرکار کا بخان کرنے وہاں پہ گئے تھے لیکن ان کو ایک سرکار کا ہی ایمپلوئی سمجھ کے مار دیا گیا حالاکہ زمینی حقیقت یہ تھی کہ وہ سرکار سے ہر کا کوئی تعلق نہیں ایک کانٹریکچول ایمپلوئی تھے جن کے پاس نہ پرویڈنٹ فنڈ تھا نہ میڈیکل انشورنس تھی سو اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ واقعی پرسار بھرتی کارٹو نومس بارڈ ہے نہیں آپ نے سپریشن اٹھایا کیونکہ پرسکلب میں آپ دیکھی وہاں پر ان کی جو ویڈو ہیں ان کی طرف سے اپیل لگی ہوئی ہے کی ہماری فیملی کے لیے آپ کانٹریبوئٹ کریے ان کا بینک اکاؤن نمبر دیا ہوا ٹیلی کون نمبر دیا ہوا تو یہ وہ کانٹریکچول صاحب تھے اس میں کوئی شک نہیں وہ مجھے کہتے وہ بہت شرم آ رہی ہے اس وقت کی ان کی کانڈولنس میٹنگ جب ڈی جی دو دشن نے ملائی تو اس میں ماتر چار لوگ تھے تو یہ جسوز وہ منسٹری نے پندرہ لاکھ روپیہ منسٹر نے انانونس کر دیا ان کے اس کے ہل میں اگر وہ ملا یا نہیں ملا اگر وہ مل گیا ہوتا تو شاید وہ نوٹیس با نہیں لگا ہوتا لیکن سر دو جہے دیکھیں ایسا نہیں کی پہلی بار ایسا پہلی بار نہیں ہے کی کامرامین کوئی مارا ہو ڈیوٹی اس سے پہلے بھی ایش آرڈ میں کچھ لوگوں کی دیتویتی کار ایکسیلنٹ میں کیامرامین مارا گئے تھا وہ بہت اچھا کیامرہ منتا ہو اور رسمن وہی کندولنس میٹنگ اور اس کے بات لیکن آپ نے ٹھیک آگئے یہ مسترکار کا بخان کر رہے تھے وہ یہ پارٹ آو دو سسٹم ہے دیکھیں جہاں تک کانٹریکشل سٹاف کی بات ہم کرتے ہیں دیکھیں انیس سو نبی کے بات سے جب سے گلوبلائزیشن کی پروسس شروع ہوئی کسی بھی پرائیویٹ چینل مر جا کر دیکھ لیجے کتنے لوگوں کو نکالا گیا ہے اب تو آپ کے ریپورٹنگ کے ٹولز بدل گئے ہیں کیامرہ بہت مہنگا ہوتا ہے تو موبائل سے ہی ایک چینل ساری چیزیں کر رہا ہے تو پونجی اپنی طرح سے ایک رول ادا کرتی جتنا گل ہوگا اب گل کم پڑ گیا ہوگا اس لیے تو موبائل سے کبریج ہو رہے ہیں اور وہ بھی ایک ٹائی اپ ایک کمپنی کے ساتھ ٹائی اپ ہونے کے بعد تو دیکھیں کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ گلوبلائزیشن کے بعد پونجی نے بڑا رول ادا کیا ہے اور پونجی کچھ ہی لوگوں کے پاس سنکے اندریت ہے آج آپ کو معلوم ہے کم سے کم سات آٹھ انٹرنیشنل پلئیر جن کو میڈیا مغل کی طرح جانا جاتا ہے وہ اس بیجنس میں جن کے پاس پیسے کی کوئی کم ہی نہیں تو کس چینل میں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا ہے یہ ایک ایسی رہ سے کتھا ہے کہ چندرکان تر سنتیتی بھی مات کھا جائے اس لیے جب تک ہم لوگ نہیں جانتے ہیں تب تک ہم لوگوں کے پاس کچھ سوال ہوتے ہیں آلوچنا کے لیے کچھ ریڈی میٹ کلیشے ہوتے ہیں تو وہ کسی کی اوپر بھی پھیکا جا سکتا ہے لیکن رول یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ کمرشل رول والا انسٹیٹیوشن نہیں ہے اور اس کی کمرشل ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رہی اگر آٹو نمس کارپوریشن کے نام سے جو بھی کچھ ہوا تو ان سے کہا گیا ہے کہ اب آپ پیسہ کمائیے ایک طرح پبلک سرویس براڈکاسٹر بھی بنے رہیے پیسہ بھی کمائیے اپنے پاؤں پر بھی کھڑے رہیے اور اتنا بڑا انفرسٹرکٹر جو آیا ہے جس میں پچاس ہزار امپلائی ہیں اے چہوں دہ سو ٹرانسویٹر ہیں نا جانے کتنے چینل ہیں یہ تو سب پولٹیکل ریجن سے آئے تھے ان ون پولٹیکل ریجن مار دی اہدر تو یہ ذبہ دیرہی جب آئیت تو ہوئی کہ آپ ان کو چلائیے تو اس کے لئے پیسے کی بھی ضرورت اس کے لئے سٹاف کی بھی ضرورت تھی اس کے لئے کنٹینٹ کی بھی ضرورت تھی لیکن جیسا ہوتا ہے کہ کھول دیجئے آپ کسان چینل کھول دیجئے اردو چینل کھول دیجئے آپ مطلب نار تیست میں دو دو تین تین چینل کھول دیجئے تو تو کھولی جائے گا کیونکہ انفرسٹیکچر کے لئے تو آپ کو پیسہ ملی جاتا ہے نہیں تو یہاں کا انکیپمنٹ وہاں وہاں کا انکیپمنٹ وہاں لگا کہ کچھ نہ کچھ تو شروع کیے ہی جا سکتا ہے اور اندوستان کے سارے لوگ اس کلا میں تو ماہر ہیں آپ خود بھی جانتی ہیں تو ہم کچھ بھی شروع کر سکتے ہیں سنکر چلانے کا ہے کیونکہ چلانا ہوتا ہے پیسے سے ٹیلنٹ سے کنٹینٹ سے یہ بات ہے چلانے کی بات یہاں پر ہوئی ہے گوری جی ان پرائیویٹ پلاتفارمز پر آنے کے لئے ایک چینل کو بہت زیادہ پیسہ خرشنا پڑتا ہے جیسے کہ ایٹل ہو گیا یا ٹاٹا سکائی ہو گیا ڈش ٹی وی ہو گیا اس میں دوردرشن کو کچھ ریایتیں ہیں اس کے باوجود وہ ایک بیلنس مینٹینڈ ہے ان چینلز کی طرف سے پوری کوشش سارے چینلز پر ہے میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ میں یہاں پر ایک کمپیٹیشن کی بات کر رہی ہوں جیسے کہ ابھی ملوی صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی چینل آیا ہے تو اس پر کچھ بھی چلا لیجئے بات وہ نہیں ہوتی ہے آپ کچھ بھی چلا لیجئے نہیں that's not possible that's not done like جیسے کہ اردو چینل ہے جیسے کہ اردو چینل کی بات کی تھی اردو چینل لانچ ہوا لیکن وہاں جو کہ کوئی پروگرام دوسری چینل پر ہندی میں چلا تھا وہ چلا رہے ہیں جبکہ آگ کا دریہ ایک نوول ہے اس کو سیریلائز کیا جا سکتا ہے اردو چینل پر but that could not be that was not possible میں ڈی ٹی ایج پلاتفارم کے لیے اچھے ڈی ٹی ایج پلاتفارم کے لیے اس ڈی ٹی ایج پلاتفارم پہ آنے کے لیے ایک نئے چینل کو جو اسٹیبلش چینل سے ہیں وہ ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے ایک نئے چینل کو ایک ڈی ٹی ایج پلاتفارم پہ آنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچنا پڑتا ہے جبکہ یہ ریایتیں دوردشن کے پاس موجود ہیں آپ سب ڈی ٹی چینلز پہ رہے ہیں آپ کا اپنا خود ڈی ٹی چینل ہے اس کے باوجود کمپٹیشن تگڑا ہے میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ دوردشن کو ریایتیں ملنے کے باوجود ویورشپ کمتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کے تاجب ہوگا کہ ڈی ٹی ایج والا جو مادیم ہے اس سے نورتیسٹ میں ہمیں پیچھے گیا تھا تو دیرے سے ویلیج اس میں کیول صرف دوردشن دیکھا جاتا ہے ساری گھاؤں میں بکاوز ڈی ٹی ایج سے وہاں پہ دوردشن جاتا ہے کیونکہ ڈی ٹی ایج اور جتنے بھی پلاتفارم ہے جیسے لے لیجی آپ وہاں سارے لوگ دوردشن ریچ ابھی بھی دوردشن کیجئے وہاں سارے لوگ دوردشن ڈی ٹی ایج پہ جن لوگوں نے دیکھنا وہ دیکھ لیتے ہیں تو ڈی ٹی ایج اس طرح سے جی آپ بتائیں جب آپ ڈی ٹی ایج کے بارے ہم بات کر رہے ہیں تو ایک چیز جب آپ دوسرے پرائیویٹ ڈی ٹی ایج کے پاس جاتے ہیں تو آپ پیسہ دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں جی وہی میرا سوال تو دوردشن کا جو ڈی ٹی ایج پلاتفارم ہے وہ بھارت کی جنتہ کے لیے فری ہے تو یہ جو پبلک سروس ہے تو اس میں ہم پیسہ دن ہی کمارا ہے نا نہیں تو ہم تو آپ سے بھی بولتے کہ موطرمہ وہ دھائی سو تین سو روپے لے رہا ہے آپ بھی دیجئے لیکن اس ہندوستان میں جیسا آپ نے کہا نارتھیسٹ میں فار فلنگ ایریاز میں جن کے پاس کوئی سادھر نہیں ہے وہ کیا کریں گے تو ہم نے اپنا پورا ڈی ٹی ایج پلاتفارم فری کر دیا دیکھنے والوں کے لیے تو اس سے تم پیسہ نہیں کما سکتے پیسہ جو کما رہے ہیں ان سے اگر آپ بات کریں گے تو اچہ وہ والے جو چینل سے جو پیسہ کما رہے ہیں وہ بھی ہمارے ڈی ٹی ایج کے پلاتفارم پر فری ہے کیونکہ ان کو ریچ مل رہی ہے جہاں وہ اپنے سادنوں سے نہیں پہنچ رہا ہے وہاں ڈی ٹی ایج کا پلاتفارم use کر رہے ہیں جن کو دیکھنا بھی آج کل گھروں میں لوگ پسند نہیں کرتے اور وہ جو ہاؤس وائف ہیں جو نوکری نہیں کر رہی ہیں جو ان سارے ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھ رہے ہیں ان سیریلز کو دیکھ رہی ہیں ان کی سٹڈیز پڑی ہے کہ سائکولوجی کے لیے ان کے بیہیویر میں کتنا سی چینج آیا ہے وہ اس طرح کی بھارتی گرہست محلائیں نہیں رہی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بدیمان نہیں تھی انہوں نے ہی سلسکریتی کو بنایا تھا لیکن now they are different تو مجھے لگتا ہے جو کمپریٹیوز کیے جاتے ہیں کمپریٹیوز کو رول کو رکھتے ہوئے کرنا چاہیے اب جیسے آپ سپورٹس کی بات کر رہی تھی میں نے کہا کہ جیسے ہی ملٹی نیشنل پلیئرز آ گئے ان کے پاس پیسہ تھا اب بھئی بی سی سے آئی اگر کرکٹ بیچے گا اگر اس کو چودہ سو کروڑ چاہیے تو وہ تو سولہ سو کروڑ دینے کے لئے تھی آ رہے ہیں بودھشن نہیں دے سکتا کیونکہ وہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ پبلک سرویس کے اتنے سارے پروگرام اتنے سارے چینلز میں خرج ہوتا ہے اور کوئی چینل معاف کیجئے کہ بند نہیں ہوا ہے پروگرام برے ہو سکتے ہیں لیکن ایک بچے سے لے کے بجرگ تک کے لیے وہاں ایک جگہ ہے وہ اپنی جائے کے بات کہ سکتے ہیں ان سب کے لیے ایڈنٹیفائیڈ پروگرام ہے تو once you think about the role which has been given to دورداشن you will come to know about the difference also جیسے ڈاکیمنٹری کا جیسے انہوں نے کہا کہ سب کے لیے پروگرامز ہیں میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ڈاکیمنٹری کا جو رول ہے دورداشن نے بہت اچھے سے کیا ہے اور آج صرف دورداشن ہی ایک چینل ہے جہاں پر کہ ایک پرمنٹ سلوٹ اب بھی ہے ڈاکیمنٹری کے لیے وہاں ڈاکیمنٹری چلتی ہے اوپن فریم والی ڈاکیمنٹری جو ہے وہ دیر ایسے پرمنٹ سلوٹ فر اڈاکیمنٹری اور دوکیمنٹری کا آگاز بھی ہم نہیں کیا جس طرح سے بی بی سی کتنے پروڈیوسر ہندوستان کے ہوں اس فلم میکر بنی اس کی وجہ سے وہ جو اوپن فریم جو چروع ہوا وہ پیسہ دورداشن سے یا آتا ہے contribute that money goes from دورداشن جن کے بھی پھر بعد میں وہ نیشنل ایوارڈ لیتے ہیں یا کافی سارے فیسٹیویلز میں وہ ڈاکیمنٹریز جاتی ہیں پیسہ دورداشن سے آتا ہے اس کے لئے جو اوپن فریم کی جتنی بھی ڈاکیمنٹریز بنی ہیں سب وہاں سے آتا ہے دورداشن اور اب بھی کوئی چینل نہیں دکھاتی ہے آپ آج بھی دیکھئے یہ ایک بی بی سی پہ آتی ہے ڈاکیمنٹری یا دورداشن پہ آتی ہے سر اگر ہم آج کے سیشنلزم کا دور چل گیا ہے فیک نیوز کا دور چل گیا ہے اور کہیں نہ کہیں ٹی آر پیز بھی آ رہی ہیں اس وجہ سے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں مطلب احرانی واقعی یہ سوچ کے ہوتی ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھ کے اس کو کرٹسائز کرتے ہیں بہت لوگ کرٹسائز کرتے ہیں کہ یہ کیا چل رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹی آر پیز آ رہی ہیں تو وہ ایک سیکشن ہے جو اس طرح کی نیوز دیکھنا پسند کرتا ہے میرا سوال یہ کہ سر دوردشن ابھی سب سے اچھوٹا ہے وہاں اب بھی کسی کو جنوین نیوز دیکھنی ہے صحیح نیوز دیکھنی ہے تو وہ پلٹ کے وہاں سے کنفرم ہوتا ہے جب ہی مانا جاتا ہے لیکن یہ جو دور چل رہا ہے اس میں ہم کس طرح کی پیڑھی کو جنب دے رہے ہیں سب سے بڑا ایک سوال یہ ہوتا ہے میں اپنے بیٹے کو جو کہ اس وقت گیارہ سال کے ہیں اور چاہتی ہوں کہ اب نیوز دیکھنا شروع کریں لیکن نہیں سجیز کروں گی کہ نیوز دیکھیں کس طرح کی پیڑھی کو ہم جنب دے رہے ہیں اس نیوز سے اس طرح کی سنسیشنلزم فیک نیوز کہاں جا رہا ہے یہ نہیں میں نہیں سر میں وہی بتا رہی ہوں کہ دوردشن کی دوردشن کی کریڈیبیلیٹی ابھی تک اس چیز میں ریڈیو کی نیوز آج آپ سنیے ریڈیو کی نیوز آج بھی برابر میں باقی اور پرائیویٹ چینلز سے کی بات کر رہی ہوں وہاں پر جو بریکنگ ڈیوز ہے وہ اخبار میں آٹھ پہ پیچ پہ ہوتی ہے اور بریکنگ ڈیوز کیا ہے اتکال تو نیوز is being manufactured امج اکبر کے استیفیے کی بات ہم لوگ پہلے کر رہے تھے جی جی جیسے وہ بھارت پہنچے اس کے بعد ہر چینل کہہ رہا تھا کہ وہ پرداد منطری کو اپنا استیفا دینے جا رہے ہیں وہ گھر سے نکلیا استیفا کب ہوا اٹھ سالیس گھٹے بعد تو صرف دور درشن ایک ماتر ایسا چینل تھا جس نے وہ نیوز نہیں چلائی تو وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو جیسا کہ منلوی جی نے بھی کہا تھا کہ وہاں اگر تی وی چینل کا ڈسکرشن سنتے ہیں تو انہوں نے محجود ہو رہا ہے ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا نیوز چینل میں اس میں سمویت پاترہ جو آج کل بہت ہر چینل پر نظر آتے ہیں انہوں نے بیف پہ کچھ کمنٹ کیا مٹن پہ کچھ کمنٹ کیا تو اس میں سبا نکوی بھی تھی تو وہ مسکرار نہیں اس نے کہا کہ what is there to laugh اس نے کہا کہ میں ابھی کچھ دن پہلے منطری نے کچھ جنریس نے وہ ڈنر پہ بلایا تھا اور مٹن بہت اچھا تھا تو سمویت پاترہ بالکل سے ہم کہے تو حضرت اب یہ چیزیں جو ہیں اگر نیوز میں آج چاہ مل ہو جائیں گی اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب آپ کو کھانے کے لیے بھی کہا جائے گا کہ اب یہ کھائیے مد کھائیے تو یہ چیزیں نیوز میں آئیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوردشن کی نیوز میں ایسا کوئی کنفیوزن نہیں جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ جسے آپ نیوز کہہ رہے ہیں پرائیویٹ چینل کے سندر میں کیا وہ نیوز ہے کیا وہ نیوز کی ڈیفنیشن کے حساب سے مانی جا سکتی ہیں جی اینکر بیس نیوز ہے آپ نے ایک ایشو لیا بھئی میں آج اگر بیٹھتا ہوں کسی نیوز چینل کے سامنے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج دن بھر میں کیا ہوا تو کم سے کم مجھے کی اور سب سے پرومیرنٹ نیوز تو مل جائے اور وہ ساپ ستری جیسی ہیں ویسی مل جائے جی لیکن یہ ہے کہ بات کہیں کچھ ہوئی ہے اس کے ساتھ کتنا نمک مرچ مسالہ کتنی اتیجنا اور ہنسا کو پروموٹ کرنے والی کتنی بائٹس اور یہ وہ this is not news اور اس لیے پھر کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تیار بھی بنتی ہے کیونکہ تیار بھی کا اپنا ایک صدحانت ہے اور وہ صدحانت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ایک سو پچیس کروڑ لوگ ہیں اس میں کتنے لوگ اسکشت ہیں وہ دنیا داری کو یا کیا چل رہا ہے ایک نیوز کے پیچھے کیا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ دیکھتے ہیں اس لیے تیار بھی بڑھتی ان کو لگتا ہے یار دھرم کی بات ہو رہی ہے تو وہ ان کے دل کے ماملہ ہے یار ہمارے ہمارے ایک طرح سے کہی کہ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے وہاں کا کوئی ماملہ ہے تو دھرم ہے جوتیس ہے جادو ہے یہ ہے یہ ساری چیزیں نیوز کے سبجیکٹ نہیں ہیں آپ زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں مطلب آپ حتیاؤں کے بارے بتاتے رہتے ہیں مطلب وہ جو سو نیوز کا وہ پانچ منٹ میں سو اس میں آدھے سے زیادہ تو ایکسیڈنٹ کی رہتا ہے اور اپرادوں کا رہتا ہے تو اس دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں گھٹ رہا یہ ہندوستان کیا ساری درگھٹناوں آپداؤں ہنساؤں دھرم بس اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پہلے ہم لوگوں کو جز کرنا پڑے گا کہ نیوز کیا ہے وہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ نیوز ہے یا نہیں ہے اور اس کو ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر دے سکتے ہیں اور یہ بھی سوچئے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے تو پیڑی کیسے تیار ہوگی آپ کا سوال پیڑی بیسی تیار ہوگی جس کی طرف آپ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو نیوز نہیں دکھا سکتے ہیں جو لوگ دکھا رہے ہیں تو وہ پیڑی بیسی تیار ہوگی اور اب دیکھیں کوئی بھی ٹیلیویزن چینل it is one of the option اتنے سارے پلیٹ فارمز آگئے ہیں اور آج کا یوت ان پلیٹ فارمز پر ہے اس کے لیے تو ایک سمارٹ فون میں پوری دنیا ہے چینلز بھی اسی میں ہے نیوز بھی اسی میں ہے انٹرٹینمنٹ بھی اسی میں سب کچھ اسی میں ہے اب وہ چینل دیکھتے نہیں ہے صحیح غلط کی پہچان ہی وہ ایک میں آپ کو ادارن دیتا ہوں میں لندن میں میرے میتر تھے وہیں سیٹل تھے تو جب میں پہنچا تو مجھے پتہ لگا کہ ان کی مدر کی ڈیت ہوگی تو میں ان کو کنڈولی سیسیز کی لیے گیا تو بچہ جو سا چھوٹا وہ اس سے پوچھ رہا ہے اپنے پتہ سے کی who killed my grandma because اس کے کنسٹ میں گولی چلے گی تو آدمی مرے گا اس کے لیے نیچرل دیت نیچرل دیت نیچرل دیت نیچرل دیت تو یہ ایمپیکٹ ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی نیگٹیویٹی ہے وہ آپ کو نیوز میں ملے گی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وہ ٹاپ ہیڈ لائن ہو جائے گی اس وقت بجائے اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے انکر پوچھ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اے بی جس گھر میں چار موتیں ہو گئی اس سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہو اس کو یہ ایبسرڈیٹی ہے اس کا کلکہ اور اس پر جو نیوز کی آپجکٹیوٹی ہے اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے جو کی نہیں ہو رہا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیا دکھائیں جب اس پر اس کے جو ایتیکس ہیں نیوز کے ان کو ہی فالو نہیں کیا جا سکتا تو آپ کیسے فالو کریں گے آپ تو اس کو فالو کر ہی نہیں سکتے وقت کی تھوڑی سی کمی ہے کچھ چند سوال سب سے ایمپورٹن سوال اس وقت آپ میں تینوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت دوردرشن کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے خاص طور سے اپنی ویورشپ کو لے کر ریچ ہم نے بات کی بہت زیادہ ہے لیکن ویورشپ کو لے کر جو چنوٹی اس وقت سامنے ہے دوردرشن کے ویورشپ کی چنوٹی تو سب چینلز پہ ہے یہ صرف دوردرشن پہ نہیں ہے یہ سب ہی پہ ہے یہ خالی دوردرشن پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے ویورشپ کی تو ہر جگہ ہے کیونکہ جیسا کی ابھی ملوی صاحب نے کہا کہ پلیٹ فارمز اتنے ہو گئے ہیں اتنی ساری ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں میں یہ مانتا ہوں کہ کونٹنٹ کو کی طرف توجہ دیا جانا چاہیے کونٹنٹ خراب ہو رہا ہے یہ میں مانتا ہوں اور کونٹنٹ جب تک بہتر نہیں ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب آپ کے دودھ میں ہی ملاوٹ ہیں تو آپ دودھ کیا بیچیں گے تو میں نے وہ کونٹنٹ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں جو بھی جیسے بھی ہوتا کہ جیسے ایک پر پہلے گاؤں سے شہر کی طرف لوگوں نے آنا شروع کیا اور اب جو دلی کی حالت ہے تو لوگ دلی سے جا رہے ہیں دور تو اسی طرح میں اپٹمسٹک ہوں کہ جو ہے دوردرشن جو سمسلہ ہیں وہ گویش میں حال کی جائیں گی ریبینیو کا پرابلم سارٹ آفٹ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ جو ایڈز کا بزنس بھی ہے دیکھیں نیوز پیپر میں ایڈیٹر ہٹا دیئے گئے چینل سے اندر جو ایڈیٹر ان چیف ہے جو چیف ایڈیٹر ہے اس کی کوئی ضرورتی نہیں کیونکہ خوابر تو مالک کو دی جاتی کہ یہ خوابر چلنی ہے تو یہ سنسلا زیادہ دن چلے گا نہیں اور دون دلشن کی کلی بیلٹی تھی ہے وہ رہے گی سیر یہاں پر ہم اس پہ انشاءاللہ کہہ سکتے یہ سنکت چو طرف ہے اور یہ سنناٹا بھی بہت گہرا ہے اکت یہ ہے کہ یہ سوال آپ دورداشن کے سندر میں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں لیکن کسی ایک چینل کی جواب بات کرتے ہیں کوئی ایک انٹرٹینمنٹ چینل لے لیجے کوئی ایک نیوز چینل لے لیجے تو یہ ایک نیوز چینل ہے نا ہم پوری تاکہ تورہ پیسہ سب کچھ اس میں لگا دیں گے ہم دسٹیبیوشن میں لگا دیں گے ہم ویسا کنٹنٹ لے آئیں گے جس کنٹنٹ سے ویورشپ ڈیولپ ہوتی ہو ہم کسی طرح کا کوئی کامپرومائز اس بات پر نہیں کریں گے جب ہم کو ٹی آئر پی جنریٹ کرنی ہوگی کسی ایتھکس کی بات نہیں ہوگی کسی کلچر کی بات نہیں ہوگی کسی دھرم کی بات نہیں ہوگی تب تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسی کیا بات ہے تو اب یہ ایک فرق ہے میں فری ہوں کیونکہ مجھے اپنی ٹی آئر پی جنریٹ کر آنا ہے میں روز نیوز گڑھوں گا روز بریک کروں گا میں اس کو اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کے بناوں گا میرا سب سے بڑا سنکٹ یہ ہوگا کہ آج آج کہاں ریپ نہیں ہوا ہے اور کہاں ریپ ہو جائے جو اسٹنگ آپریشن شروع ہوئے تھے وہ بھی کیا تھا ٹی آئر پی کو جنریٹ کرنے کا ایک معاملہ تھا بعد میں بھلے ہی وہ جھوٹ حسابیت ہو جائے لیکن ایک بات آپ سوچئے کہ آج اگر آپ کسی علاقے کے بارے میں کسی بڑی پرسنیلٹی کے بارے میں صرف ٹی آئر پی جنریٹ کرنے کے لیے آپ آدھی ادھوری یا آدھ ستھے والی خبر چلا رہے ہیں کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے وہ بیٹھی اس کا نہیں وہ سوسائیٹی کا ڈیمیج ہو رہا ہے لوگوں کا بھروسہ اٹھ رہا ہے آپ نے تو جس کے ساتھ جو کرنا تھا کر دیا وہ تو ریکووری نہیں ہو سکتا بہت سارے بچے بہت سارے سرویس کلاس کے لوگ بہت ساری مہلہ ہیں آدمتیں اگر چکی ہیں یہ بھی ہو رہا ساتھ ساتھ میں کیونکہ لوگ اپنی بدنامی کو اسی سوسائیٹی میں برداز نہیں کر پاتے تو یہ ہے کہ اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں نہیں تو مطلب آپ کیا ہوا سب کچھ پانی میں کیوں مل جاتا ہے جب کوئی بھی کیس کوٹ میں پہنچتا ہے پتہ چلا ہے کہ جس کو آپ نے اس کا ٹرائل لے لیا پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا تو میڈیا ٹرائل چل رہا ہے بہی کس نے دیا یہ آدھکار آپ کو میڈیا ٹرائل چلانے کا یہ نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے تو اب کئی بار سوال پوچھنے میں بھی وہی والا شے رہنے کہ بہتر ہے دل کے پاس رہ پاس بہانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں تنہا چھوڑ دیجے کچھ چیزوں کو جنتہ بہت بدھیمان ہے اگر وہ پانچ سال میں سرکار بدل سکتی ہے تو وہ یہ ساری چیزوں کو بھی سمجھتی ہے بس پانچ ساتھ منٹ ہمارے پاس باگی ہیں اگر آدینس سے کوئی قویسٹنز ہیں تو میں چاہوں گی کہ پلیز آدینس پوچھ لیں اور مجھے لگتا ہے کہ دوردرشن جو کام کر رہا ہے وہ اس کا مقابلہ کبھی بھی کوئی اور کر نہیں سکتا آپ لوگوں کو بہت مبارک بات کیا اب ابھی بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی نمشکار میں رچہ شرما میں سمجھتی ہو کہ میرا بچپن سے لے کے آج تک جتنا بھی سمجھ رہا ہے دوردرشن میرے پورے اس جیون کال کا ابھی نحصہ رہا ہے اور میں اپنے پرانی یادیں پرانی میموریز جب بھی سوچتی ہوں تو دوردرشن کا کچھ نہ کچھ پروگرام یا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس کے ساتھ لنکڈ رہتا ہے اور کالی میں اپنے ایک سہیلی سے بات بھی کر رہی تھی کہ دوردرشن کے جو پرانے FDI کے پروگرامز تھے چھوٹے چھوٹے کلپنگز تھے ڈاکیومیٹریز تھی جس میں ایک رانی دروپدی کا ایک ہو تھا ایک ان کا یہ دانا سکھ دے گا مجھ کو من مانا یا ایک سویمی جیسا ایک چھوٹا سکھلے پایا کرتا تھا یا ایسے ایک unity tree of unity اس طریقے کے جو پروگرامز چھوٹے چھوٹے آیا کرتے تھے یا وہ جو سارے پرانے سیریلز جو ہمارے زمانے میں آیا کرتے تھے وہ دوردرشن کے پاس تو ایک پورا خزانہ ہے پورا ساہتیا اور سانسکرطی کا ایک پورا خزانہ ہے کیا ہم وہ ساری چیزیں دوبارہ واپس نہیں ہلا کرتے آج ہم یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر وہ ساری چیزیں میں ڈھونڈا کرتی ہوں جو مجھے نہیں ملتی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بات دوردرشن تک پہنچا پاؤں کہ آپ کے پاس جو اتنا بڑا خزانہ ہے میں انٹرنیٹ پر ریویوز پڑھتی ہوں لوگوں کے لوگ مطلب پاگل ہیں کہ کاش ہمیں وہ ساری چیزیں دوبارہ دیکھنے کو ملیں جن میں سے میں بھی ہوں نہیں دیکھیں آرکائیوز میں اس درشن میں کام ہو رہا ہے اور بہت سے کارکرم جنگا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ سب یوٹیوب پہ ڈالے دارے یوٹیوب پہ میں نے بہت دونیا کچھ چیزیں ملی ہیں لیکن کچھ آج تک نہیں مل پائیں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ انڈویجیل لوگوں نے بھی ڈالی ہوئی ہیں ہاں جی ڈالی ہوئی ہیں لیکن جس کے لئے دوردرشن پہا ہے انہوں نے اپنا پروگام ڈال دیا مطلب ہم نے ٹیلیویشن کو ہمیشہ دوردرشن کے ساتھ ہی لنک کیا ہے لیکن اب وہ آرکائیوز میں ہو رہا ہے کام اس پہ اور اگر انڈویجیل کی بات کریں تو اس کی جو ڈی ویڈیز ہیں آرکائیوز کی وہ بہت نومینل ریٹس پہ اخلپ دیں آکاشوانی کی بھی اور دوردرشن کی بھی تو بہت لوگ پریے ہو رہی ہیں لوگ ان کو خرید رہے ہیں لیکن وہی چیز دوردرشن پہ دوبارہ آجے تو مجھے لگتا ہے ویورشپ میں ایک بہت بڑا اچھان لائے گا اس طرح کب ایک پروگام آتا ہے دیڈی بھارتی میں جو ہمارے سنگرالے فرم دارکائیوز تو اس میں جو دوردرشن کی پرانے ریکارڈنگز ہیں بلیک اینڈ وائی ٹیرہ کی ان کو ریگلرلی دکھایا جا رہا ہے اس کا ایک سولیوشن یہ ہو سکتا ہے جس طرح سے کہ پینتیس ریجنل چینل یا چھتیس سنتیس ہو گئی ہیں اب اس میں سے ایک ایسی ریجنل چینل ہو جس پہ کی ان سب چیزوں کو دکھایا جائے ایک ایسا چینل آرکائیو چینل ٹائپ تو مجھے جیسے کی شرط صاحب نے کہا کہ اس طرح کی چیزوں کو کھوجا جا رہا ہے می بھی ان فیوچر آپ سجیسٹ کر لیے پرسار بھارتی کو سجیسٹ کیا جاتا ہے جی ایک میرا بھی سجیشن ہے کہ جیسے ہم پہلے بہت کلاسک ہم نے سیریلز دیکھے تھے تمس یا اور اس طرح کی یا ہم لوگ جیسے دیکھتے تھے ہم میں چاہتی ہوں کہ ایسے سیریلز کیونکہ میرے بچے تو دور درشن کی ہی نیوز دیکھتے ہیں اس لئے مجھے بلکل فکریں نہیں ہیں اس بات کی لیکن میں چاہتی ہوں کہ اور لوگ جیسے آپ کی فکر تھی کہ آپ کے بچے نہیں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کچھ کلاسک سیریلز پھر سے دوبارہ شروع کریے جائیں جس میں کی ایسا نہ ہو کہ ٹی آر پی کے لیے کسی عورت کے پتی کو مار دیا جائے یا اس کی چار بار شادی ہو جائے اس طرح کی سیریلز جو ہم لوگ دکھا رہے ہیں فیک سیریلز تو ان کے بجائے اگر کلاسک پہ پھر سے ہم کام کریں تھوڑا شاہت جی جی میں نے ابھی کہا تھا نا کہ مطلب ہم کانٹنٹ پہ تھوڑا زور دیں اگر کانٹنٹ ہم اس طرح کا چینج کریں گے تو اگر وہ تو پولیسی سے ہی ہوگا اور اس طرح کے ڈیریکٹرز پروڈیوسرز اور رائٹرز کا عدیبوں کو اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ اگر آپ کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے آپ دیکھیں راہی ماسوم رضا لکھتے تھے ڈائیلوگز اور سکرین پلیز دور درشن کے پروگرامز کے لیے اگر جب تک آپ عدیبوں کو اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور کانٹنٹ کو بہتر نہیں کریں گے ان سب سمسیاؤں کا تب تک سمادھان مجھے نہیں لگتا ہو پائے گا اور جیسا کہ آپ نے کہا وہ چینل تو مجھے لگتا ہوئی سکتا ہے دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے جیسا میں نے بتایا کہ دور درشن کا نیٹ ورک کافی بڑا ہے اور اگر آپ اتر بھارت میں ہی دیکھ لیں تو کتنے کین رہے جو ہندی کے چل رہے ہیں مدب دیش میں ہیں راجستان میں ہیں جھارکھن میں ہیں بیہار میں ہیں اتر بردیش میں ہیں اس طرح کے جو ہمارے سب سے پاپولر سیریل رہے ہیں جو ہمارے آرکائیوز میں ہیں وہ ان چینلز پر بھی چلتے ہیں تاکہ اس پیسیفک آڈینز جو کسی زمانے میں نہیں دیکھ پائی اب وہاں پہ سٹیشن اب جا کے آیا ہے اس میں نیٹورکنگ کی پرابلم تھی تو وہ پروگرامز ہم پھر وہاں پر دکھاتے ہیں اس کے علاوہ جیسے اردو کے اور ہندی کے دوسرے پروگرام ہیں تو دو چینل ہیں ڈیڈی بھارتی میں اگر آپ ریگولر دیکھیں گے تو آرکائیوز کا بہت سارا مٹھیریل وہاں پر اس ارہ کا آج بھی چلتا ہے اسی طرح سے اردو میں بھی جو پرانے اس طرح کے مشاعرے اور جو سیریل سے وہ اس میں آج بھی چلتے ہیں اور چونکہ ان کا کلچر سے بہت بڑا سمبند تھا تو ہمارا ایک دیڈی انٹرنیشنل بھی ہے تو آرکائیوز کے پروگرام اس دیڈی انٹرنیشنل میں بھی چلتے ہیں چاکہ دائیسپورا کے جو آڈینس ہے جو نہیں دیکھ پائی کیوں کی بدیشوں میں تھی تو تو یہ ایک ریگولر کرم تو ہے لیکن ہاں آپ کی اچھا کے انسار اس کا شیڈول نہیں بنا ہے کیونکہ جب آپ دیکھنا چاہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مطلب اتنے جاگروک نہیں ہیں کہ ہم نیٹ پر جا کے دیکھیں کہ ہماری پسند کے کارکرام ہم آج کس کس چینل پر آ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں اور اتنی بھاگم بھاگ کی زندگی ہے اتنا فاسٹ میڈیا ہے کی اخبار صبح آپ پڑھتے ہیں تو دس منٹ کے بعد وہ بیکار ہو جاتا آپ کے لئے آپ بھول چکے ہوتے ہیں کہ آج ٹوڈیز انگیزمنٹ میں کیا تھا تو ہم لوگ بھی تھوڑا سا اس طرح کے سجگ نہیں ہیں کیونکہ سمیں نے آپ کو ایسے حالات میں ڈال دیا ہے بس صرف ایک آخری سوال وقت کی بہت کمی ہے اچھا چلے دو لینے سر جیسے ابھی ہم سٹیسفیکشن کے ایرہ سے نکل کے کمپیٹیشن کے ایرہ میں آگئے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں کیسے تھی کیسے تھی سیڈیز آئی سیڈیز سے ڈی ویڈی بلو رے اب میمری کارڈز آگئے ہیں تو کیا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسا ایپ نکالیں یا آپ کچھ ایسا ایک مہدیم نکالیں کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ کافی لوگ اششکت ہیں تو ان کے لئے ایک دنیا موبائل میں ہے اور وہ موبائل یوز کرتے ہیں تو جو کھریشی کے لوگ ہیں وہ اپنے کھیت میں ہی آج کی ڈیٹ میں جو وہ یوٹیوب چینل اس طرف سرچ کرتے ہیں تو وہ ان سے کچھ ایک نولیج لے سکتے ہیں اور جس سے ان کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ کئی بار اور ان کے باتتا وقت نہیں ہوتا وہ گھر جائیں گے اور ٹی وی دیکھیں گے تو کسی لے لیکن آج ایک موبائل میں ہمارے پاس یہ دنیا ہے تو اس دنیا کے مادیم سے ہم ان لوگوں بھی مدد کر سکتے ہیں جو آج بریہ میں موبائل یوز کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں جیسا ایسا کچھ ایپ یا کچھ ایسی یوٹیوب ویڈیوز کیونکہ آج کیا جیسے نیٹ فلکس آگیا ہے بہت کچھ آگیا تو بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں اب ٹی وی سے بھی ہٹ کے ہم موبائل پہ آگئے ہیں اور آگے جانے والے ٹائم میں موبائل سے ہٹ کے ہم ایک چشمے والی سکرین پہ آ جائیں گے کہ گوگل ہی ہمیں دکھا رہا ہوگا کہ ہمیں کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا تو یہ ایک آپ سے سوال رہے گا کہ اگر ایسا کچھ آپ نکالنا چاہیں دیکھیں یہاں پہ جو تینوں لوگ ہیں تو کوئی پولیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتے لیکن ہاں جب کسان چینل شروع ہوا تھا تو سمیں ایپس بغیرے کی بات نہیں ہوا کرتی تھی تو ہر جگہ پر کال سینٹر جبور بنایا گیا تھے اور ایک ڈیڈیڈیڈ فون نمبر ہوتا تھا جو فری ہوتا تھا کوئی بھی کسان کبھی بھی ٹیلی فون کر کے وہ آج بھی use ہوتا تھا ہاں تو وہ ایکسپرٹ سے ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے تھے اور ان کے جو سوال ہوتے تھے وہ اسے دن شام کو ٹرانسمیشن میں کسی ایکسپرٹ کے مادے ہم سے کہ بھی آج اس طرح کی قویری اس جگہ سے آئی ہے یہ خریف کے موسم کا پرابلم یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو دیکھیں یہ بہت ہی لوکلائزد کسم سے آپریٹ کرنا اور دلی میں بیٹھ کے سرپ ایک چوبیس گھنٹے کا چینل آپریٹ کرنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے تو تبھی میں نے کام سیٹسفیکشن سے کام پیٹیشن ایرہ میں آگئے ہیں بلکل بلکل مہستی میرا نام نام رتا ہے میرا سوال ہے اور پرشن اور جو بھی جگیا سائے کی کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کے سامنے میں بھی سرپی جیسے کاریکرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس کے پرشن اس لئے کیونکہ حالی میں میں مزورم گئی اور جانے سے پہلے مجھے نہ جانے کتنے لوگوں نے یہ پوچھ لیا کہ وہاں جانے کے لئے کیا پاسپورٹ لگتا ہے اچھ ہمیں کچھ ملتا بھی ہینڈلوں میں تو جو سربی ایک ہمارا اتحاس ایک تھا وہ آج کے یوماوں کے آج کا سربی کی کتنی ضرورت ہے دیکھیں اس طرح کے پروگراموں کی جو جن کا بہت گہرا سمبند آپ کی سنسکرتی کی جڑوں سے ہوتا ہے اور اس کے اس کے کتہات سے ہوتا ہے اور جہاں پر آپ مِتھک سے لے کے آج کے جیون تک کی چیزوں جیسے کی فیشن بھی آگیا ہے کھانے کی نئی چیزیں آگئیں تو سربی ایک بڑے کھینواس پر چیزوں کو بہت اگزامینیشن اور بہت سروے کے بعد ان چیزوں کو کیا کرتا تھا اور اس کی ضرورت ابھی بھی ہے لیکن جیسا میں کہہ رہا ہوں جو آڈینس کی پائی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور سربی جیسا کوئی کارکرام آج کے سمیے میں تی آر پی جنریٹ کرے گا i have my own ڈاؤٹس دیکھیں آپ اگر دور درشن کی پولیسی دیکھیں جیسا ہم لوگ وہاں کام کر رہے تھے تو جو سیریل ہوتا تھا وہ تیرہ اپیسوڈ کا سیریل ہوتا تھا تاکہ ایک سیریل ختم ہو جائے تیرہ اپیسوڈ میں درشو کو یاد بھی رہتا ہے کہ پہلے اپیسوڈ سے لگا تیرہ تک کیا ہوا سب سے دنبا سیریل چلا ماہ بھارت ماہ بھارت آج بھی چل سکتا تھا اگر ہم کسی اور چینل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں اس لیے کہ تیرہ چھبیس باون وہ تین مہینے چھ مہینے اور سال کا وہ تھا اس لیے دور درشن جو ہے اتنی ویرائیٹی اور اتنی رینج کے پروگرام دکھا رہا تھا ہم لوگ جو پہلا پروگام تھا پبلک سرویس بڈاڈکاست کا میں سمجھتا ہوں اس سیریل کئی چینل پر بات میں سونی نے بھی دکھایا اس سیریل کو انہوں نے اس کا شورٹر ورزن دکھایا لیکن آج کئی سیریل جو دست دست یہ ایک سیریل ہے سی آئی ٹی وہ بیچ سال سے چل رہا ہے اب آپ کو یاد بھی نہیں ہوا کہ سی آئی ٹی میں کیا ہوا تھا کاریکٹرز بدل جاتے ہیں ہزمن چار بار بدل چکا ہے ہزمن مر کے دوبارہ جی چاہتا ہے اور لگتا ہے اسے کہ جو ملائیں ہیں گھر کی وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میک اپ کرتی ہیں یا رات میک اپ کر کے سوتی ہیں تو یہ اتنا نیچرل ہے اور دور دشن نے جس سے بہت کام کیا تھا اس میں نے فیسلٹیز دیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ٹرائل اور ایرر اس میں ایک بری بات یہ تھی اس میں ایک تھا کہ جتنا بھی تھرٹین اپسوٹس کا تھا اس میں ایک کہانی ہے جس میں کی ایک بیگننگ ہے میڈل ہے اور اینڈ ہے اور جو ابھی آپ سوپ پیرا دیکھ رہے ہیں it has no beginning it has no end it has an unexpandable میڈل تو اس لئے ایک انکنٹرول اور ہمیں کہانی دیکھتے ہیں کوئی بھی سہتیکار کی کوئی بھی کہانی لے لیجئے کوئی اپنیاست لے لیجئے اس کا ایک آرمب ہوتا ہے مدی ہوتا ہے اور انت ہوتا ہے اور اسی آدھار پہ وہ سیریلز بھی چلتے تھے وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کو کہتے تھے کہ آپ تیرہ اپسوڈ میں بتا دیجئے اس کہانی کو وہ کہتے تھے نہیں ہمیں چھبیس اپسوڈ دیجئے گیا ہماری تیرہ اپسوڈ میں کہانی پوری نہیں ہو سکتی ہے اب تو کہانی اس لئے بھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں آٹوموبائلز بتانا ہے فریج بنا دا ہے ٹی بی بتانا ہے شرنگار کا سارا سامان بنانا ساڑیاں بتانی ہے اور سادھی بنا جو جو چیز بک سکتی ہو وہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ہو ایک سامان جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں لگ رہا کہ بھارت کے لوگ ہیں میڈل کلاس کے اپر میڈل کلاس کے بھی ہیں لیکن کوئی چمک دھمک نہیں کتنا سادگی کے ساتھ جیسا آپ کا جیونشل پہ آپ اسی طرح سے ہیں لیکن ٹیلی ویژن پر دیکھ لیجے وہ کس دنیا کے لوگ ہیں مجھے تو بالکل ایلین لگتے ہیں بھائی اور وہ بنارچی ساڑھی کیا ساڑھی بھی پہنتے ہیں کیا وہ نہیں پہنتے تو اب مطلب یہ یہ ایک سماج ہے دیکھیں یہ کمیشل سماج ہے پیسے کمانے کے لیے آپ کو یہ آپ کے درشکوں کے من میں بٹھال نہیں پڑے گا کہ دیکھئے یہ ہے سماج یہ ہے بھارت کا آج کا سماج آپ اتنے چمک دھمک اتنے میکاپ اتنے شرنگار اتنے جیوار اتنی گاڑیاں اور اتنی پارٹیاں اور یہاں کھانا اور وہاں یہ سب آپ نہیں کریں گے تو آپ پچھڑے ہوئے پہلے ہم لوگ کہتے تھے سارے لوگ کہا کرتے تھے وہ دیکھیں دور داراج میں آدیباسی رہتے ہیں دلیت رہتے ہیں علپسنکھیاک ورک کے لیے رہتے ہیں اس جاتی کے رہتے ہیں یہ سب لوگ بہت گریب ہیں یہ ہماری مکھے دھارہ بنیئے تو مجھے تو یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی آج جو ٹیلیویزن کی دنیا ہے اس کی دھارہ کا تو نہیں آپ لوگ کتے سادگی کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو دیکھ کر مطلب جینے کا من کرتا ہے کہ ہاں یہ میرا سماج ہے میں جس محلے سے گجڑتا ہوں وہاں پر لوگ ایسے ہیں وہاں اس طرح سے رہتے ہیں اس طرح سے کھاتے پیتے ہیں یہ سچ ہے اور یہ کچھ سچائیاں ہیں جو سب اور وہ راگداری ہے جو چاکا چوند کی جو زندگی دکھائی اور وہ راگداری ہے وہ ہمارے سماج میں دکھائی دیتی ہے اسی ٹیلیویزن سیریل میں چل جا تو چار کھلنایکہ ہیں ادھر ہیں چھ کھلنایکہ ادھر ہیں سب ایک دوسرے کے لیے نہ جانے کیا کرنے کے لیے اور یہ سازشیں سر ختم نہیں ہوتی جیسا کی گوری جی نے کہا کہ سو پیپر آپراز ختم نہیں ہوتے نہ کوئی انتھ ہے ان کا لیکن ہمیں اپنے پروگرام انتھ لیکن سمیں آگیا ہے وقت کی بہت کمی ہم اوور ٹائم چلے گئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں بیٹھے سب ہی آڈینسز کا بھی بہت بہت شکریہ بہت اچھا دسکشن رہا دوردرشن شاید ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ یہ بسکشن کتنا بھی لمبا چل سکتا ہے لیکن اس کا جو آج کنکلوزن اس ڈسکشن سے وہ یہ نکلا ہے کہ جو مقبولیت اور جو کریڈیبلیٹی دوردرشن کی کل تھی وہ آج بھی ہے اور وہ کل بھی برقرار ہی رہے گی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ اپنے قیمتی سامنے سے اپنے وقت نکالا اور یہاں آئیں اس سے پہلے کہ آپ سٹیج سے تشریف بھی جائیں چھوٹا سا توفہ آپ لوگوں کی نظر جشنی ادب کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں سر بہت شکریہ آپ سب کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ